اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اے ویسی مرسد مفتی عبدالموگیز حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں مفتی صاحب سے آج ہم کیسے گھریں گے اسلام علیکم مفتی صاحب میں یہ بتائیں اکثر لوگوں سے ہم نے سنایا کہ شیطان اس وقت خوش ہوتا ہے جب میہ بیوی کے آپس میں جگڑا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے قرآن و حدیث میں رہنے میں بسم اللہ والسلام علیہ الرسول اللہ ویس وی سحی مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے اٹھائیس سو تیرہ نمبر کے اوپر دوہزار آٹھ سو تیرہ اس میں یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر لگاتا ہے اور جتنے اس کے کارندے ہیں بیجے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے آتے ہیں تو انہیں اسے رپورٹ بیج کرتے ہیں وہاں پہ وہ سارے باتیں کرتے ہیں جتنے بھی عمل ہیں وہ بتاتے ہیں میں نے اسے نماز سے روک دیا میں نے اس کو نیک عمل سے روک دیا آزکار سے روک دیا سنتوں سے روک دیا تو شیطان ان کو آگے سے کہتا ہے ماہ سناتہ شیعہ جو بھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میں نے یہ کیا ہے وہ کہتا ہے ماہ سناتہ شیعہ تو انہیں کچھ نہیں کیا ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں میہ بیوی کے درمیان لڑائی ڈال رہا تھا چپکلش پیدا کر رہا تھا آخر کار جو ہے نا وہ لڑائی پڑ گئی ہے اور ان کی طلاق ہو گئی ہے اور وہ آفس میں جدا ہو گئے ہیں اسے جو نا شیطان پھر خوش ہوتا ہے اسے اپنے قریب کرتا ہے اسے لا ہوا گئے اس کا سٹیٹس بڑھتا ہے شیطان کے ہاں اس کا جو نا سٹیٹس بڑھتا ہے اس کی ڈیزینیشن اپ ہو جاتی ہے شیطان کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے ایک تو اسے وہ اپنے قریب کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے نے مانتا تو اچھا ہے تو اصل میرے مشن کے اوپر قائم جو ہے نا وہ تو ہے اور پھر فیل تظیمو وہ شیطان اس کے ساتھ معانقہ کرتا ہے باقی جتنے سارے ان کو کہتا ہے ماہ سنا تشریہ تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تم نے کیا کیا ایسی وقت برباد کر دیا لیکن جو لڑائی کروا کے آرہا ہے وہ شیطان کا سب سے بڑا کارندہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم شیطان کیا تو استعمال رہتے ہیں کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ لڑائی جگڑے ہوں جو بندہ گھر سے سکون میں نہیں نہ ہوگا جب میہ بیوی کی چپکلش ہوگی تو پھر وہ نماز بھی سکون سے نہیں پڑے گا کاروبار بھی صحیح نہیں کرے گا اس کی دنیا اور دین دونوں چیزیں تباہ ہو جائیں گی اگر اس کو گھر میں سکون نہیں تو یہ بنیاد ہے دین اور دنیا کے تباہ ہونے کے میہ بیوی کا جگڑا وہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے نا وہ صبر نہیں کرتے اس کے اندر مرد کو سب سے زیادہ صبر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کو آپ دیکھو نا مرد فوراں کہتے ہیں جی عورتوں کو ہم ان کے اوپر حاکم ہیں ہم بڑے ہیں ہر رجال و قوامون مرد اکثر علماء اذرات بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم عورتوں پر حاکم ہیں اس میں جو ہے نا اس آیت کو کوڑ تو کرتے ہیں تو آپ حاکم ہیں تو اللہ نے اسی نہیں طلاق آپ کے آتھ میں رکھی ہے کہ آپ صبر کرو اس وقت صبر نہیں کرتے چھوٹی سی باتوں سے جو ہے نا وہ اکھزاراسی بات پہ برسوں کے یارانیں گئے چلو اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے ایک شاعر کہتا ہے تو یہ جو معاملہ ہے نا شیطان کا سب سے بڑا کارندہ وہ ہے جو میاں بی بی کے درمیان اختراب رہا اب آپ دیکھ لیں عورت بھی سوچے مرد بھی سوچے کہ میں کس کے حطور استعمال ہو رہا ہوں بالکل بہت شکریہ مجھے جی ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق تعافیٰ فرمائے اگلے پروریم میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ